موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورٹ اسی ہے جو میٹمیٹکس ٹیچر اسامہ سعید سٹورٹ آج کا ہمارا ٹاپک لکچر فیفٹین کا ہے ریڈیکل ایکویشن تو سب سے پہلے ہم ریڈیکل ایکویشن کو ڈیفائن کریں گے اس کے بعد اس کے کچھ اگزامپلز ہوں گے اور پھر ہمارے کورس میں ریڈیکل ایکویشن کا کیا کام ہوگا وہ پڑھیں گے تو یاد رکھیں کہ ریڈیکل ایکویشن کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ ان ایکویشن in which the variable appears in one is called a radical ایکویشن وہ ایکویشن جس میں ریڈیکل سائن کی اندر جو quantity ہو اس میں variable involved ہو اس ایکویشن کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل ایکویشن اچھا سٹون آپ نے کلاس نائن چپٹر نمبر سیکنڈ میں پڑھا تھا کہ اس سیمبل کا جو نیم ہے وہ ہے ریڈیکل اس سیمبل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکنٹ اور ادھر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں index پھر ہم نے یہ مزید پڑھا تھا کہ اگر ادھر کچھ نہ ہو تو ادھر ہم 2 لگاتے جس کو ہم کہتے ہیں square root اور اگر ہم اس جگہ پہ لگائے 3 تو وہ بن جاتا ہے cube root اگر اس جگہ پہ ہم 4 لگائے تو وہ ہمارا fourth root ہوتا ہے and so on تو سٹوڈنٹ اس ریڈیکل ایکویشن کو ہم کس طرح solve کریں گے اس کو ہم solve کریں گے squaring method سے تو سٹوڈنٹ آپ سب کو پتا ہے کہ the reverse process of square root is square and the reverse process of square is square root that is square root and square are both reciprocal of each other تو means آسان نفض آپ سنے کہ square root کو ہٹانے کیلئے ہم square لیتے ہیں جبکہ square کو ہٹانے کیلئے ہم square root لیتے ہیں تو آپ سب نے سیکھا کہ radical equation وہ equation ہوتی ہے جس میں ہمیں radical sign کے اندر وہ quantity جو ہو جس کو ہم radical کہتے ہیں اس میں variable ہو تو یہ دیکھ کہ radical sign کے اندر جو quantity ہے جو radical ہے اس میں variable ہو ہے so this is radical equation اچھا یہ بھی ایک example ہے دیکھیں radical sign کے اندر variable involved ہے unknown quantity involved ہے تو یہ بھی radical equation ہے similarly this one and this one are also radical equation اچھا ادھر ہم نے یہ procedure لکھا لکھا ہے لکھا ہے to solve radical equation we transform the given equation into an equation that contains no radical sign by squaring it وہی بات آپ نے اس کو solve کرنی کیلئے اس کے both side پہ square لینا ہے اچھا بات سنیں آپ کو میں نے start میں بتایا تھا کہ root وہ چیز ہوتی جو آپ کی equation کو satisfy کرتا ہو آپ سے اگر میں پوچھو کہ اس equation کو آپ solve کرو تو آپ کیا کریں گے آپ اس میں یہ variable فائن کریں گے تو اس variable کو فائن کرنے کے بعد اگر آپ اس کو ادھر لگاتے تو یہ equation satisfy ہوتا ہے تو یہ تو ہم quadratic equation کیلئے پڑھ رہے تھے نا کہ ادھر 2 roots آج تو equation satisfy ہوتا ہو cubic 3 roots آج تو equation satisfy by quadratic 4 roots آج تو equation satisfy لیکن ہم نے پڑھ ہے square root کیلئے ہمارے پاس 2 possibilities ہوتی ہے نا اور وہ possibility یا تو plus میں آتی یا minus میں آتی ہے تو ادھر بھی اس radical equation کی 2 roots آئیں گے solution کے بعد آپ x کی value 2 ملی گی لیکن وہ دونوں آپ کی اس equation کو satisfy نہیں کریں گے اس میں ایک value اس equation کو satisfy کرے گا اس کو ہم کہیں true root اور ایک وہ value ہوگی جو آپ کی اس equation کو satisfy نہیں کرے گا تو اس root کو پھر ہم کہیں extraneous root تو stone hope آپ نے extraneous root کو جان لیا ہے تو بس extraneous وہ root ہوتا ہے جو آپ equation کو satisfy نہیں کرتا جس کو آپ true root نہیں کہو گے تو پھر سن لیں اس کی solve کرنے سے means کی ہر radical equation کو solve کرنے سے آپ کے پاس دو roots آئیں گی تو وہ دونوں roots آپ equation کو satisfy نہیں کرے گا اس میں ایک کرے گا ایک نہیں کرے گا تو پھر آپ کو گے کون 사 extremis ہے اور کون 사 true root ہے اچھا سن ادھر ایک note لکھا ہے کیا کہ رہے کہ check all roots solution of the transform equation in the original equation to exclude extraneous root means یہ کہہ رہے کہ اس کے جو root آپ پاس آج ہے پھر آپ اس میں put کریں تا کہ پھر آپ اس کو extraneous root کو بھی پہچان لے اور true root کو بھی تو extraneous وہ ہوگا جو اس کو satisfy نہیں کرے گا اور true وہ ہوگا جو کی satisfy کرے گا تو اس solution set میں means آپ result میں پھر true root لکھیں گے اچھا اب radical equation کی کچھ types ہے type number first آپ کے book میں جو استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے اس کا standard form یہ ہوگا equation of the form square root of x plus b equals to cx plus d means type one کو اگر میں exercise میں لوں گا تو بس آپ کو میں آسان لفظوں میں سنا دیتا ہو کہ وہ form جس میں ہم square root ایک نظر آئے means ایک radical کا sign نظر آئے وہ type first پہ جائے گا پھر second کو بھی discuss کریں گے اور third کو بھی تو چلے آتے type number first way that is equation of the form x plus b square root equals to cx plus d اچھے example first میں ہے solve square root of 27 minus 3 x equals to x minus 3 تو اگر آپ دیکھ تو part جا رہے کیونکہ اس میں ایک radical کا sign ہے تو آپ دیکھ ریڈیکل اور ادھر یہ x ہو گیا چلے یہ x ہو گیا یہ b ہو گیا اور ادھر cx plus d ہو گیا تو وہ ہی type number first بن رہے تو آپ ریڈیکل کو ہٹانے کیلئے square root کرنا ہے تو یہ given way لکھ اس کے solution set اور solution کو discuss کرتے تو یہ لے لے آپ اور میں نے آپ کو بتایا کہ square کو ہٹانے کیلئے آپ ہمیشہ both side square root لیتے تو چلے ادھر sorry square root کو ہٹانے کیلئے آپ both side square لیتے تو اس side کا بھی square لے لے تو squaring both side is side کا square اور is side کا بھی square لیا ادھر کیلئے کہ we can get rid of square root means کہ ہم square root سے چھٹکا رہا سکتے اگر ہم ان دونوں sides square کر لے تو چلے square root ایک دوسرے کے reverse process ہے تو وہ خاتم means square root ختم تو ادھر کیا بج گیا ادھر بج گیا 27 minus 3 x equal to اور ادھر کون سا formula use ہوتا ادھر a minus b ka formula use so a square پھر minus 2 a b آتا ہے تو 2 3 6 آئے گا یہ step پھر آپ کر لے plus 9 means 3 square 9 ہوتا ہے اچھا سٹون یہ step کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ی arrange کریں means 27 کو اس سایڈ پہ shift کریں minus 3 x کو اس سایڈ پہ shift کریں تو آپ کے پاس x square minus 6 x plus 9 plus 27 اس side پہ گیا تو minus 27 اور minus 3 x ادھر گیا تو plus 3 x بن گیا اچھا اس کو مزید solve کریں x square اپنی جگہ پہ minus 6 x plus factorization کرو گے اس سے 18 x square آنا چاہیے اور اس کے addition سے minus 3 x آنا چاہیے تو دیکھیں x square minus 3 x plus 3 x minus 18 equal to 0 is the factorization means minus 6 plus 3 x x x multiply with plus 3 x equal to 18 x square تو grouping کرنے کے بعد first group سے x کو common لے second آپ plus 3 کو common لے again آپ x minus 6 کو common لے لے تو آپ کے پاس x plus 3 رہ جائے گا اچھا اس کے بعد اس پہ 0 factor property use کریں تو either this equal to 0 or this equal to 0 جب ہم نے اس کو 0 لیا اس کو x کیلئے سول کیا تو آپ پاس x کی value 6 آگئی اور اس کو لیا آپ نے اس کو x کی لئے mean sold کیا تو آپ کے پاس x value 3 آگئی اچھا اب وہی بات دیکھے square root والا question تھا تو آپ کے پاس x two possible values آگئی ان دو possible values کو آپ چک کرنے کہ ان دونوں میں extremist root کون سائے اور ان دونوں میں true مائنس 3 اپنے جگہ پہ means یہ repeat کیا گیا ہے پھر x کی جگہ پہ دیکھ 6 put کیا ہے تو 27 اپنے جگہ پہ اور 3 6 is 18 تو 18 آگیا اور ان دونوں سے آتا ہے 3 تو ادھر کیا آگیا 27 minus 18 سے 9 آتا ہے square root equal to 3 square root of 9 is 3 equal to 3 تو یہ روٹ true آگیا means کہ اس نے آپ کو satisfy کر دیا اب دوسرا root کیا آیا تھا دوسرا root یہ تھا x 3 بھی ہو سکتا چلے اب اپنے original equation لے لیں اور اس میں x کی جگہ پہ 3 put کر لیں اور پھر دیکھ کیا یہ true ہوتا یا نہیں square root of 36 equal to minus 6 square root of 36 is plus 6 minus 6 آگیا plus 6 کس طرح minus 6 کے برابر ہو یہ تو false ہے تو that's why ہمارا یہ والا root false extraneous root تھا جب یہ والا root true root تھا on checking we find that x equal to minus 3 is extraneous root so that's why solution set equal to 6 آپ پھر یہ solution statement لکھنا ہے so student this was something about type one and it example student now come to type number second یہ exercise میں پھر ملے گا وہ equation جو اس حالت میں x plus a square root x plus b square root x plus c square root تو اس والے type کو پھر آپ نے type number second کہنا ہے student میری بات یاد رکھ پہچانی ہوگی کہ اس میں 1 square root ہوگا لیکن type second کی پہچانی ہوگی کہ اس میں 3 square root ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ ایک example ہے دیکھیں x plus two x plus seven equals two x plus three square root all of square root اس کو given میں لکھیں اس کے required میں آپ solution set لکھ اس کو solution میں ڈالیں تو solution اس طرح نکلے گی square root کو ہٹانے کیلئے آپ both sides کا square کرتے تو اس لئے لکھتا ہے both sides of the equation we get چلے اس side کا بھی square کر لیں اور اس side کا بھی square کر لیں یاد رکھ کہ یہ a element ہے یہ b element ہے آپ اس طرح کریں کہ اس کو a کہ دیں a plus اور اس کو آپ بھی کہ دیں a plus b whole square آگیا ادھر اور equal to x plus 23 square root کا square تو چلے ادھر اس side کا تو قصہ ختم square root ختم اس side پہ کیا ہوگا اس side پہ first formula simple algebra لگی گا ادھر ہم نے mention کیا ہے that is a plus b whole square so a square plus b square plus two لیکن آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو a کا ہے تو two a اور اس کو اپنی b کا product دیکھیں a square plus b square plus two a b equal to square root تو ختم ہو گئے نا ادھر آپ کے پاس کیا رہ گیا x plus twenty three اچھا student اب آجائے اس والے کو دیکھیں x plus two ہے نا تو اس کے اوپر square اور square root ہے تو یہ دونوں ختم آپ کے پاس صرف x plus two رہ گیا plus اپنی جگہ پہ x plus seven ہے square اور square root ختم تو آپ کے پاس just x plus seven رہ گیا اچھا ادھر کیا ہے two اپنی جگہ پہ اور یہ دونوں term جو ہے product میں اپنی جگہ پہ آگئے اور x plus 23 اپنی جگہ پہ kind آپ یہ پھر book پہ write کر دی تاکہ پھر اس طرح کے example paper میں آتا ہو تاکے اور پھر آپ یہ step کر سکے اس کے بعد صرف simplification دیکھیں x plus x سے کیا تھے 2x 2 plus 7 سے کیا تھے 9 اور یہ باقی اپنی جگہ پہ بورا آگیا اچھا سٹون آپ دیکھیں یاد رکھیں کہ square root کے ہمارے پاس properties کچھ ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس square root of a اور multiply کا سیمبل ہو اور یاد رکھیں square root of a multiply with square root of b equal to square root of a multiply with b تو یہ اب میں use کروں گا آپ نے copy پہ یہ mention کرنی ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں 2x اس سائٹ پہ گیا تو minus 2x plus 9 اس سائٹ پہ گیا تو minus 9 اور پھر solve ہوا مزید تو روٹ میں ہم نے اس کو write کیا اچھے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس سائٹ کو مزید square روٹ آرہا ہے نا تو اس سائٹ کے سکوئر روٹ کو deal کرنے کیلئے ہم نے پھر اس کے بودھ سائٹ کو square کر دیا تو یاد رکھنا ہے آپ میں سیکنڈ پہ آؤں گا تو ادھر میں again taking square لوں گا سہی ہے تو اس سائٹ کا میں نے square لیا اور اس سائٹ کا پھر square لیا جب اس سائٹ کا میں نے square لیا تو square 2 کیو پر آجائے گا اس لئے اس نے 4 بنا دیا اور square پورے square root کے پوپر آئے گا تو square root کا قصہ ختم تو x plus 2 اور x plus 7 رہ گیا اور اس کے بعد 14 minus x کیو پر بھی square آئے گا نا اچھے student اب دیکھیں تو 4 اپنی جگہ پہ اور ان دونوں کی simple product x 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 اچھا سٹونٹ اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح کیا ہے 196 کو ایکویشن کی اس سائٹ پہ لے کے آئے تو minus 196 plus 128 کو اس سائٹ پہ لے کے آئے minus 128 کو اس سائٹ 28x کو اس سائٹ پہ لے کے آئے تو plus 28x اور یہ plus x2 کو اس سائٹ پہ لے کے آئے تو ہمارے پاس ہی minus x2 بن گیا ہے اچھا اس کو پورے کو آپ تھوڑا سا سمپلیفکائی کریں 4 minus 1 is 3 and x2 ان دونے سے 64 آتا ہے ان دونوں سے minus 40 آتا ہے equal to 0 this is a quadratic equation you have to factorize it that is 340 is 420 and 64 آنا چاہیے means کہ product سے 420 x2 آنا چاہیے اور addition سے 64 تو یہ دیکھیں minus 6 multiply with minus 6 x multiply with plus 70 x is 420 x2 box method سے کرے آپ اور minus 6 x plus 70 x سے plus 64 x ساتھ ادھر میں نے side b کیا ہے اس کے بعد لکھیں factorization اس کی grouping کرنے کے بعد آپ 1st group سے 3 x common لے لیں 2nd group سے آپ 70 70 کو common لے لیں again taking x minus 2 as common so we get 3x plus 70 equals to 0 now using 0 factor property is either a equals to 0 or b equals to 0 if we take a equals to 0 and solve this we get x equals to 2 if we take this one equals to 0 then we get x equals to minus 70 by 3 student آپ task کی ہے کہ آپ book کے اس سائٹ پہ کیا کریں year of notebook میں اس کوٹا کی original equation جو آپ کو question ملا ہے اس میں check کر لیں اور اس root کوٹا کے original question میں جس طرح پہلے ہم نہیں کیا check کر لیں پھر آپ دونوں میں دیکھیں گے کہ یہ والا جو root ہے یہ آپ کا extraneous ہے اس سے وہ question یا equation satisfy نہیں ہوتا جب کہ اس سے ہوتے تو آپ نے solution set میں یہ لگ دینا ہے student آپ کے پاس warning دی گئی ہے یہ warning یہ ہے کہ آپ کے پاس اوپر ایک property آپ کو سکوئر روٹ کے بتائیں سکوئر روٹ آف ای پلس سکوئر پلس بی ادھر نے کہ نائن سکوئر روٹ پلس سکوئر روٹ سکوئر روٹ آتا ہے ادھر سے 3 ادھر سے 4 7 کے برابر لیکن اگر آپ کو ایک سکوئر روٹ پلس کرتے تو اس سے پھر 5 آتا ہے تو یہ property invention نہیں ہو means کہ آپ نے سرپ division میں یہ property ادھر دے کہ a سکوئر روٹ مٹیپلا سکوئر روٹ بی سکوئر روٹ آف بی سکوئر آف بی 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 ادھر آپ کی یہ ستیسفائی ہوتے سکوئر آف سمتنگ آبود ٹائپ نمبر سیکنڈ نو کم ٹائپ ٹرڈ یہ ٹائپ ٹرڈ کی پہچان اس طرح یہ دونوں ٹرم جو ہوں گے وہ سم ہوں گے یہ م اور ن میں خالی پر رکھ ہوگا اس کو ہم کس طرح یہ ٹائپ ٹرڈ میں ہم نے رکھ ہے دیکھ یہ دونوں سم ہیں دونوں نو نو سم ہیں اور ادھر م اور ان ڈی فرن ہے یہ کی جگہ آئیز ہے بس ٹو اب اس کو آپ نے سول کر نا ہے تو given میں آپ یہ لے کے ریکوائر میں اس کا سلیشن سٹ رائٹ کریں اور سلیشن کو دیکھیں تو آپ نے آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ریڈیکل کو ختم کرنے کیلئے سکریل لینا ہے لیکن اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا یہ ایک فرسٹ والے پہ یہ تو M ہو گیا ن یہ N سکریل روٹ ہے تو یہ N سکریل روٹ آپ نے ایکویشن کے رائٹ ہین سائٹ پہ لے کے جان ہے چلے تو اس سائٹ پہ شفت کرتے تو اس سکریل پلس 3x پلس 1 ہے تو اس سائٹ پہ یہ گیا تو سکریل آئے اور اس سائٹ کا بھی میں نے سمپل سکریل کیا ہے تو اس سائٹ کا اگر آپ سکریل کر لیں تو وہ سکریل ختم لیکن اس سائٹ کا آپ کرتے تو آپ کے پاس سیکنڈ فارمولی سپلیٹ ہوتے یہ ادھر اس سچویشن میں یہ ہے اور یہ پورا بی ہے تو چلے اس کو میں نے لیا تو سکریل اور یہ پورا بی ہے نا بی کی طرح کریں گے تو بی سکریل پھر مائنس ٹو فارمولی کی طرف آگیا پھر اے بی کا پروڈک ہوتا ہے تو یہ اے اور یہ بی ہو گیا اچھے سٹوینٹ اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ سکریل روٹ اور سکریل تو ختم ہو جائیں گے تو اس کو سمبلیفائی کریں تو کیا آئے گا ایک سکریل میں نے پہلے لکھا اس کے بعد لکھا 4 پلس 1 سے 5 آتا ہے 2 2 2 4 اور سکریل روٹ آف ایک سکریل پلس 3 پلس 1 اپنی جگہ پہ میں لکھا اس کے بعد اس کو مزید سول کرتے تو دیکھیں ایک سکریل اس سائٹ پہ گیا تو مائنس 3 ایک سکریل پلس 3 ایکس ختم 5 اس سائٹ پہ گیا تو مائنس 5 پلس 5 ختم یہ سارے ختم ہو گئے اور ادھر بھی سارے ختم ہو گئے ہمارے پاس صرف مائنس 4 سکریل روٹ آف ایک سکریل پلس 3 ایکس پلس 1 رہ گیا اچھے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے اس سائٹ پہ لے آئے ہے اگر آپ اس طرح کریں کہ 4 بھوٹ سائٹ پہ ڈیوائیڈ کریں تو ادھر سے 4 ختم اور ادھر 0 ڈیوائیڈ بھائی 4 سے 0 آ جائے گا تو آپ کے پاس ایک 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 بھوٹ سائٹ پہ ہے سی کی ویلیو 1 ہے تو مائنس بی پلس مائنس انڈر روٹ بی سکوئر مائنس 4 ای سی ڈیوائیڈ بھائی 2 اے تو ادھر ہم نے ویلیو پٹ کر لی اس کو سمپلی فائی کیا تو ہمارے پاس ایک سی پلس مائنس سکوئر روٹ آگئی اچھا روٹ آتے کون سا فائل تو اس سمپلی ٹائپ نمبر ترد سٹوڈنٹ پیج نمبر نائنٹین ادھر آپ کو ایکسرسائز 1.3 نظر آئے گا اس میں پسچن نمبر فرسٹ ہے تو آپ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ پارٹ آپ کو نظر آرہے ٹین پارٹ تو اس میں فرس فور پارٹ جو ہے وہ ٹائپ نمبر ٹو پہ ہے اور نائنٹ ٹین جو ہے وہ ٹائپ نمبر ٹری پہ ہے اور یہ لازم جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پیسٹن ہے جس کو ہم سول کریں گے یہ ٹائپ نمبر ٹری کی طرح ہے پیسٹنٹ پیسٹنٹ پیسٹن 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 ٹائپ نظر آئے گا کیونکہ اس میں ایک ریڈیکل کا سائن ہے ریڈیکل کو ختم کرنے کی لیے بوچ سائٹ کا سکوئر کر لیں تو اس سائٹ کا بھی سکوئر 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 روٹ بھی کینسل اور ادھر آپ سائٹ پی فارمولا پیسٹ لکھے ایس ای پلس ب جائے گا اس کو آپ مزید سائل کریں تو 5 ایک سکوئر 2 3 6 3 سکوئر 9 اس کو آپ مزید سائل کریں تو 5 ادھر شفٹ کریں 21 کو بھی ادھر شفٹ کریں تو ان کے سائن چینج ہو جائیں گے ادھر صرف 0 رہ جائے گیا اور آپ اس کو مزید سائل کریں گے تو ایکس کو پلس 6 اور مائنس 5 ایکس سے آئے گا پلس 1 ایکس آئے گا اور ادھر ان دونوں سے مائنس 12 آئے گا تو یہ آپ پاس ایک ایکویشن میں شفٹ ہو گیا اب اس ایکویشن کو آپ سامن پروڈک رول سے سول کریں تو کیا ملے گا آپ کو مائنس 12 ایکس آنا چاہیے اور آنا چاہیے تو ان دونوں سے جو ہے ان دونوں ادھر آپ جو ہے مائنس 3 ایکس کر دے یہ والا پلس آپ دیکھ رہے ایکس کر دے اور ادھر پلس 4 ایکس ہی ہے تو پھر ان دونوں سے آپ ایکس کامن لے لے ایکس مائنس رہ جائے ایکس مائنس 3 ایکس مائنس ایکس 4 ایکس 0 بائی ایکس 0 فیکٹر پروپرٹی ریٹ ایکس 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 3 ادھر شفت کیا تو جو ہے پلس 3 بن گیا اور یہ پلس 4 ادھر شفت کیا تو کامن لے آپ اس کو پھر مائنس کر دے اب یہ دو روٹس تو آگئے x equal to 3 and x equal to minus 4 ان دونوں میں ایک true ہوگا دوسرا extremis ہوگا no it is necessary to check the solution set of the original equation تو equation میں لیا اور x کی جگہ پہ ہم نے 3 پھوٹ کیا 5 into 3 plus 21 to 3 plus 3 3 5 3 5 15 plus 21 equals to 6 آئے گا, تو under root 36 equals to 6 تو یہ دونوں ہمارے پاس equal آ گئے, تو چلے X equals to 3 تو true root ہو گیا, اب ادھر X equals to minus 4 کی باری ہے, تو اس کو چیک کرتے کہ کیا یہ root extraneous ہے یا نہیں, تو ہم نے اس کو جب put کیا ہے اور مزید solve کیا ہے, تو ادھر ہمارے پاس x, sorry, result میں آیا ہے 1 equals to minus 1, جو کہ ایک فالس دیٹمنٹ ہے, سو بائچے آن چیکنگ وی فائنڈ اوٹ یہ آپ کے ریزلٹ کا ہیڈنگ دے دیں اور کلکیں آن چیکنگ وی فائنڈ اٹھ ایکس اگلس ٹو مائنس 4 از ایک سکرینیس روٹ سو سلیوشن سیٹ میں آپ جس 3 رائٹ کریں اچھا اس کے سیکنڈ پارٹ پہ آجائے تو ادھر آپ کو مل رہے ہیں ٹو ایکس مائنس 1 کا سکوئر روٹ اکلس ٹو ایکس مائنس 3 کائنڈ یہ تھے کہ آپ تو اس میں آپ کو ٹائپ نمبر فسٹ کلیرلی نظر آ رہے ہیں اس کو آپ گون میں لکھیں اس کے ریکوائیڈ میں سلیوشن سیٹ رائٹ کریں سلیوشن کرنے سے پہلے آپ بوت سائٹ کا سکوئر روٹ سکوئر کر لیں سوری سکوئر کر لیں تو سکوئر انڈ سکوئر روٹ ختم اور اس کو آپ اے مائنس بی ہول سکوئر سے سپلیٹ کریں تو اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس 2 اے بی آئے گا مزید سول کرنے سے آپ کے پاس ادھر ایکس سکوئر اور یہ 4 بن جائے گا اور ادھر 2 ٹوز آپ 4 ایکس آ جائے گا آگے مزید سول کرنے سے یہ ٹرم ادھر شیفٹ کر رہے تو آپ کے پاس ایکس سکوئر پلس 4 مائنس 4 ایکس اور یہ پلس 2 ایکس ادھر جا کے مائنس ادھر آپ مائنس لگائے مائنس 2 یا اس طرح کر رہے کی یہ والا ادھر لائے کی آئے جو بھی آپ کرنا چاہے تو اس طرح کر لیں سیٹنگ کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا فہم آ جائے گا ادھر مائنس ایکس سکوئر آتے ہیں صحیح ہے ادھر آپ کر لیں مائنس ایکس سکوئر کیونکہ ہم نے یہ والا ادھر شیفٹ کیا ہے تو یہ آپ مائنس ایکس سکوئر کر لوگے تو ادھر سے آپ پھر مائنس 1 پورے سے کامل لے لوگے تو جب آپ پورے سے جب مائنس 1 کامل لیں گے تو ادھر 1 اور ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ مائنس 1 رہے گیا ہے تو وہ دونوں پلس ایک سکوئر بن جائے گا اور یہ پلس اور مائنس مائنس آپ کو دیں گا اور یہ مائنس مائنس پلس اور پھر اس کے بعد ڈیوائیڈ کریں مائنس ون کو بوت سائٹ پہ تو جب ہم مائنس ون کو بوت سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو ادھر سے مائنس ون ختم اور ایکول ادھر لگائیں ایکول سٹو زیرو ڈیوائیڈ بائی مائنس ون سے زیرو ہی آئے گا تو یہ ہمارے پاس ایک کوارڈیٹک ایکویشن تو بن گیا اب اس کوارڈیٹک ایکویشن کو ہم نے سول کرنے کسی بھی تینوں میٹرز میں سے تو اس کی فیکٹرائزیشن کلیر ہو رہی ہے کہ مائنس ون ایکس مائنس وائف ایکس سے آپ کے پاس مائنس سکس ایکس آتا ہے اور ان دونوں کے پروڈکس سے آپ کے پاس بس وائف ایکس سکوئر آتا ہے گروپنگ کریں تو گروپنگ میں فرس گروپ سے ایکس کومن نکل جائے گا 2nd گروپ سے آپ کے پاس مائنس 5 کومن نکل جائے گا again taking x minus 1 is کومن so we get x minus 5 in the 2nd group now using 0 factor property that equals to x minus 1 equals to 0 and x minus 5 equals to 0 now solve this we get x equals to 1 and x equals to 5 now one will be true root and the other will be extraneous root you have to check these two that is we have to put x equals to 1 and we get 1 equals to minus 1 that is false and if we put x equals to plus 5 then we get 3 equals to 3 so on checking we find out that x equals to 1 is an extraneous root so that's why the solution set equals to 5 and this rule now come to part number 3rd that is also on type number 1st so that is square root of 4x plus 5 equals to 2x minus 5 اس کا آپ پہلے بوجھ سید پہ square کر لیو اسی طرح اس سائٹ سے square and square root ختم تو اس پہ آپ second formula لگائے that is a square plus b square minus 2ab اور اس کو آپ مزید solve کریں اس کو دے کے square جو ہے 2 کو بھی ملے گا تو وہ آپ کو 4 دے دے گا اور یہ square x کو بھی ملے گا تو آپ کو x square دے دے گا 5 square سے 25 آتا ہے 2 2 is 4 4 5 is 20x تو یہ 20x اس کو مزید آپ solve کریں means کہ یہ والے term ادھر لے کے آتے ہیں یا یہ والے ادھر لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا form بن جائے گا صحیح ہے تو اس والے form سے پھر آپ نے minus 4 کو common لے لینا ہے اور پھر اس minus 4 کو both side پہ divide کر کے آپ نے یہ والا quadratic equation حاصل کر لینا ہے کائن لیڈر سے برابطہ ہے کہ easy ہے یہ والا quadratic equation پھر ہم نے solve کرنا ہے by factorization سے کیونکہ clearly 5x square آنا چاہیے اور 6x آنا چاہیے تو minus 1x اور minus 5x سے آپ کے پاس جو ہے minus 5x square آتا ہے اور ان دونوں کے add کرنے سے plus 6x آتا ہے وہی factorization ہے جو آپ نے class 9 میں پڑھئے تو ان دونوں group سے آپ جو ہے ان دونوں term سے آپ x کو common لے لیں ان دونوں term سے آپ minus 5 کو common لے لیں پھر ان دونوں term سے آپ مزید x minus 1 کو common لے لیں تو آپ کے پاس x minus 5 رہ جائے گا پھر zero factor property use کرے that is a dot b equals to zero so either a equals to zero اور b equals to zero that is x minus 1 جب ہم 0 کے برابر لے لیتے ہیں تو x کی value 1 آ جاتی ہے and similarly جب ہم x minus 5 کو 0 کے برابر لے لیتے ہیں تو x کی value minus 5 آ جاتی ہے اب ان دونوں کو آپ kindly check کر لیں تو آپ کے پاس ایک root true آئے گا دوسرا false آئے گا جیسے کہ ادھر یہ original equation دیا ہے x کی جگہ پہ انہوں نے one put کیا ہے اور 4 1 is 4 plus 5 اپنے جگہ پہ 2 1 is 2 and minus 5 اپنے جگہ پہ 4 plus 5 is 9 square root equals 2 ان دونوں سے minus 3 آتا ہے اس سے 3 آتا ہے not equals to minus 3 so that is false اب آپ 5 put کریں 4 5 is 20 plus 5 that is 25 and that is also 5 square root of 25 equals to 5 کیونکہ 5 5 کے برابر ہے true تو x equals to 5 کو آپ true root کہہ دیں گے while the other is extraneous root تو اس کو آپ پھر solution sheet میں write کر دیں گے اور کسی رونوں نے come to part 4 that is square root of 29 minus 4 x equal to 2 x plus 3 اچھا اس کو آپ given میں write کر دیں اس کے required میں آپ solution set write کر دیں اس کے solution کو آپ دیکھیں یہ repeat کر دیں اس کے both side پہ simply آپ square کر دیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ radical کو ہٹانے کے لیے ہم square ہی لگاتے ہیں mean square root کو ہٹانے کے لیے square لگاتے ہیں تو ان دونوں side کا میں نے square کیا ہے یہ square اور square root ختم اس side پہ formula first وہی a square plus b square plus 2 a b آ گیا یہ square ان دونوں کو مل جائے گا تو یہ بنے گے 4 x square اس کو square مل جائے گا تو یہ 9 اور 2 2 is 4 4 3 is 12 x اس کو مزید soul کیا ہے means کہ 29 minus 4 x اپنی جگہ پہ plus 4 x square اس side پہ آکے minus 4 x square یہ plus 9 اس side پہ آکے minus 9 plus 12 x اس side پہ آکے minus 12 x اس کو مجید ہم نے simplify کیا ہے تو minus 4 x square آگے اس کے بعد minus 4 x اس کے بعد اس کے بعد minus 12 x اس کے بعد plus 29 اور sorry یہ 9 ہے یہ 2 اس سے ہٹا دیں minus 9 ہے یہ تو اب اس کو soul کریں minus 4 x square اور ان دونے سے کیا آتا ہے minus 12 minus 4 سے minus 16 آتا ہے اس کے ساتھ x لگا دیں اور 29 minus 9 یہ میں نے بتایا کہ یہ 9 ہے تو اس سے 20 آتا ہے equal to 0 اچھا اس پورے میں ہمیں 4 common نظر آ رہے ہیں نا minus 4 تو وہ minus 4 میں نے جب common نکالا تو ادھر x square اور ادھر سے جب میں نے 4 کو common نکالا minus 4 کو دے تو یہ ہمارے پاس جو ہے plus 4 x آتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس جو ہے minus 5 kindly آپ اس کو plus 4 x بنا دیں ٹھیک ہے equal to 0 again آپ both side کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس x square minus x square minus 4 plus 4 x minus 5 equal to 0 آ جائے گا اس کی پھر آپ factorization کر لیں اس سے x minus 1 کو common لے لیں اور پھر اس کو آپ zero factor property سے split کریں تو آپ کے پاس x کی دو value آ جائے گی that is x equal to 1 and x equal to minus 5 تو ان دونوں کے پھر آپ نے check کرنا ہے original equation میں کہ کون سا true ہے کون سا false ہے تو original equation لے لیں ایک دفعہ آپ one put کر لیں تو اس سے آئیتا ہے 5 equal to 5 x equal to 1 is a true root while on checking the other root that is x equal to minus 5 that is extraneous root وہ پھر kindly check کر لیں notebook میں آپ نے کر نا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا one that is solution set equal to one تو student is question number first میں 1 2 3 4 part type first related تھے ان types کو آپ detail page کے بعد لکھ بھی لیں گے example آپ need notebook میں write نہ کریں اور ان سارے questions کو پھر آپ practice بھی کر لیں اور need notebook میں write کر لیں so this was something about type 1 موسیقی موسیقی